بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز بہنہ اور بھائیوں اس ویڈیو میں ہم دادا بدی الدین زندہ شاہ مدار کی ایک زندہ کرامت آپ کے سامنے اور پیش کرنے جا رہا ہے یہ منصوبے سیدنا غصالعظم پیرانے پیر دستگیر قطب الغوث کی ہمشی رائعانے بہن سے متعلق ہے اس سے پہلا ہم آپ کے سامنے دادا بدی الدین زندہ شاہ مدار کے ہندوستان میں پہلے چلے مبارک کی زیارت کروا چکے ہیں اور وہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر ضرور دیکھئے گا سیدنا مولا علی مشکل کشاہ اور ہم سب کے آخا اور مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مبارک ہاتھوں سے آپ نے جنت کے نو لخ میں جس جگہ کھائے تھے وہ ہمارے ہندوستان کی سرزمی ہیں وہ کہاں ہیں اور آپ نے جو لباس زیبتن کیا تھا جنت کا وہ جگہ کہاں ہیں وہ سب ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں آپ جا کے دیکھئے لنک آئی بٹن میں میں دے دوں گا سیدنا غصول آزم پیرا نے پھر دستگیر کی بہن بی بی نصیبہ جن کو اولاد نہیں تھی آپ نے اپنے بھائی سے کہا بھائی جان مجھے اولاد کی طلب ہے مجھے اولاد چاہیے آپ دعا کیجئے اللہ سے قطب الغوث غوثوں کے غوث شہنشاہ غوث نے آنکھیں بند کی اور مراقبے میں گئے عالمِ اروامہ دیکھ کر آپ نے بتایا اپنے بہن سے کہ بہن نصیبہ تجھے اولاد تو ملے گی لیکن دادا مدار بدی الدین کی دعاؤں سے بہرحال دادا مدار اس دور میں ہندوستان نہیں آئے تھے آپ مدینِ طیبہ میں عوام کی تبلیغ اور اپنی روحانی تربیت حاصل کر رہے تھے بی بی نصیبہ آپ کے بارگاہ میں پہنچی اور اپنی منشاہ بتائی آپ نے ان کو دعا دی کہ جا تجھے دو فرزندِ سعید عطا کرے گا اللہ تعالی لیکن انہیں اللہ کی راہ میں ڈالنا پڑے گا غسل آدم پیرانی پیر دستگیر کی ہمشیرہ ان کی بہن نے فوراں ہاں کر لی اور ان کو دو خوبصورت فرزند اللہ تعالیٰ کی حکم سے عطا ہوئے اس کے کئی عرصے بعد سیدنا دادا بدی الدین زندہ شامدار ہمارے ہندوستان میں ہم سب کے آخوار مولا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اور اشارہ غیبی سے ہندوستان تبلیغ کے لیے آگئے اس کے بعد ہندوستان کے بہت سے شہروں میں قیام کرتے ہوئے مکنپور شریف جو کی یوپی میں واقع ہے آپ نے اپنا مسکن وہاں آباد کر لیا وہاں سے آپ کا چھٹا حج تھا چھٹے حج پہ حجاز کے لیے روانہ ہوئے اور آپ حج میں تھے آپ کا ایک معمول تھا جب حج پہ جاتے تھے تو تمام زیارت وغیرہ کر کے ہی واپس آتے تھے عراق کی بسرا کی اور بھی اطراف میں جو نبی کریم ہوئے ہیں ان سب کے آستانوں پہ حضری دیتے تھے ادھر بی بی نصیبہ کہ فرزند چھت پر کھیل رہے تھے لڑکپن میں اور پیر فیسل گیا آپ نیچے گر گئے اور فوراں فوت ہو گئے ماں کو یہ صدمہ ناخویلی برداشت گزرا ان کا کلیجہ پھٹ گیا رنج اور غم کی شدت سے برا حال تھا ایسے میں تمام اولیاؤں کے مدار تمام غوثوں کے مدار تمام ولیوں کے مدار دادا مدار زندہ شاہ بدی الدین عراق تشریف لے آئے بی بی نصیبہ نے آپ کی قدم مبارک پر اپنے مرے ہوئے فرزند کو رکھ دیا دادا زندہ شاہ مدار نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو کہا بیٹے اٹھ بیٹے اٹھ اٹھے جا لاش میں کوئی حرکت نہ ہوئی تھوڑی دیر بعد دادا مدار نے پھر دھوڑایا جانے من جنتی اللہ کے حکم سے اٹھ جا اور فوراں بچے میں زندگی کے اثرات دوڑ گئے اور وہ ہستا کھیلتا اٹھو بیٹا تو یہ تھی دادا بدی الدین زندہ شاہ کی ایک اور زندہ کرامت جب دو معروف اور مشہور ہستیوں کا عملہ سامنا ہوا ایک طرف قطب الغوث اور ایک طرف قطب المدار ایک طرف تمام غوثوں کے سردار تمام اولیاؤں کے سردار اور دوسری طرف تمام غوث اور اولیاؤں کے مدار دادا زندہ شاہ مدار بہرحال دادا زندہ شاہ مدار نے جانے من جنتی کا نام محمد تھا ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائے دیتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے بعد میں انہوں نے تا زندگی اللہ کی راہ میں گزاری اور کموں بھے چار سو سال آپ بھی زندہ رہے جانے من جنتی کے نام سے اگر آپ کو اور معلومات چاہیے کہ کون تھے ان کا مرتبہ کیا تھا ان کی سوالیں حیات کیا تھی تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے ہم آپ کو اس پر بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کر سمجھا دیں گے برحال جانے من جنتی جو تھے جب دادا بدیو الدین نے ان کے سر مبارک پر ہاتھ پھیر رہا تھا تو آپ نے تا زندگی اپنے بال نہیں مڑوا ہے اور بڑے بڑے بال ان کے ہوتے چلے گئے ابھی مداری سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دادا مدار کے موتقید کالے لباس میں رہتے اور سروں کے بال کافی لمبے رکھتے حالانکہ ان میں کچھ بری باتیں بھی چل گئیں جو چلم اور گانجہ یہ لوگ پینے لگ گئے ہیں ان کو ان سے پرحیث کرنا چاہئے اور دین کی حفاظت کرنا چاہئے اور بزرگان دین کا نام بدنام نہیں کرنا چاہئے میرے ان لوگوں سے آجیدہ نہ گزارش ہے کہ برائے مہروانی برے باتوں سے بچیں ہمارا مصحب برائی کی ترقیب کے لیے کبھی نہیں آیا دین اسلام نے ہمیشہ اچھائی کا امن کا پیغام دیا ہے بہرحال یہ جو سنت ہے جٹائیں بڑی کرنے کا بڑے بڑے بال کرنے کا جانبن جنتی کی جانب سے آیا ہے تو دوستوں ہمارے مذہب نے ایسے ایسے اسلامی ہیرو پیدا کی ایسے ایسے مرد مجاہد پیدا کی جن کی مثالیں نہ ملی ہیں نہ ملیں گی اس کی پر ہماری سلسلہ وال سرید آ رہی ہے آپ ضرور دیکھئے گا معزیز بہنوں اور بھائیوں کے ویڈیو یہیں اپنے اختتام پر پہنچتی ہے علم دین سکھتے رہی علم دین سکھاتے رہی اور علم دین گھر گھر پہنچاتے رہی اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کا اپنے حضر امامے رکھیں اور آپ کی جائد مقاسد اور تمناوں کو پوری فرمائے آمین اللہم آمین